موسیقی عبداللہ جیل وارڈن اکتیس اکتوبر انیس سو نکتیس کو جب غازی علم دین شہید کو پھانسیس ہونا تھی اس سے ایک روز پہلے میں حضب مامول غازی کو کوشوی کا پیرا دے رہا تھا پیدل چلتے ہوئے میں کوٹری سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک کے ایک طرف آ گیا مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے میں سمجھا یہ کہ شاید غازی علم دین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے اسمانوں کی طرف چلا گیا چنانچہ میں باغا باغا غازی کی کوٹری کی طرف باغا اندر کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسہور کن خشبوعوں سے مطر اور منور تھا غازی حالت سیطہ میں زاروں کتار رو رہے تھے تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا پھر میں نے عرض کیا غازی صاحب یہ کیا ماجرہ تھا غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا میں نے پھر عرض کیے کہ حضرت آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعے کی تفصیلات ضرور بتائیں پرحال غازی نے میرے بے حد اسرار پر فرمایا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے میری دل جوئی اور حوصلہ فضائی کے لیے شان محشر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی اس موقع پر حضرت علی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں ہے میں نے عرض کیا حضور بلکل نہیں فرمایا بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو میں نے پھر عرض کیا حضور نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں پھر پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں میں پھانسی کا پھندہ چون کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناپوس کی تحفظ کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا میں تمام صحابہ کرام اور فرشتوں کے ہمراہ حوزے کو سر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے یہ ہے تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح